موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ پہ ایک دفعہ پہ کچھ آمدیت کہتے ہیں کیسے ہیں آپ خیالیت سے ہوں گے آج پھر ہمیشہ کیتا ہے بہت آسان سی اور سمپل سی ریسی پی لے کے آپ کی خدمت میں آزرین کشمیری چائے سردیوں کا دور دورہ ہے کشمیری چائے کی ریسی پی میں آپ کے سامنے لے کے یہ بہت آسان سمپل طریقے سے تیار کیسے کی جاتی ہے کشمیری چائے دھر میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت آسان اور سمپل چیزیں سے تیار ہو جاتی ہے اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے ہمیں انگیڈئنٹس نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے دے رہے ہیں یہ سب سے چائے کے پتے جو ہوتے ہیں یہ آرام سے کسی بھی پنسار کی دکان سے اچھے مل جاتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں کسی بھی پنسار کی دکان سے باسی نہ لی جائے گا تازے ہونے چاہیے ہیں فریش اس طرح کے ٹھیک ہے یہ میں نے ٹیبل سپون لیا ہے تین میں نے ٹیبل سپون ان کو لے لیا اس کے بعد میں نے ٹیبل سپون سوکا دودھ لیا ہے یہ ساشے میں بھی آسانی سے ازیلی و لے لی جاتے ہیں بازار میں اس کے بعد میں نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے میٹھا سوڈا لیا ہے آپ ٹیسپون بھی لے سکتے ہیں ہاف ٹیسپون لے لی جائے گا آپ لوگے کے بھی اندازہ نہیں ہے اس چیز کا ٹھیک ہے ہاف ٹیسپون آپ نے میٹھا سوڈا لینا ہے میٹھا سوڈا استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد چینی لیا ہے میں نے ہس پہ ضرورت ٹیس کے مطابق ٹھیک ہے یہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اس کے بعد نمک لیا ہے میں نے تین چھٹکی اس کے بعد جو چیزیں مین چاہیے وہ لیا ہے میں نے بادیاں کے پھول ایک ادت الائچیاں چھے سے سات ادت اور دارچینی کی سٹک جو ہے یہ والی اس طرح کی جو ہوتی ہے ہاف انچ کا ٹکڑا اور ساتھ سونف یہ ہر گھر میں ایزیلی آویلیبل ہوتی ہے یہ میں نے لے لی ہے آپ کی مرضی ہے آپ الائچیوں کو تھوڑا کوٹ کے ڈال لیں یا ثابت ڈال لیں جس سے آپ لوگوں کا دل کرتا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے جو سب سے ضروری اور مین چیز ہے یہ کپ جو ہے گھر میں ایزیلی آویلیبل ہوتے ہیں جو آپ لوگ آرام سے اپنی روزمارہ زنگی میں یوز کرتے ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے کپ پانی مہیر کرنے کے لیے لیا ہے پانی میں نے لیا اس میں بلکل تھنڈا پانی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں برد پڑی ہوئی ہے بلکل تھنڈا پانی آپ لوگوں نے اس کی تیاری کے لیے استعمال کرنا ہے اسے کلر بہت اچھا آتا ہے کسی بھی آرٹیفیشن کلر کی ضرورت نہیں پڑے گی چلے آئیے اس میں سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے میں نے چلے کے پر پتیز ہی رکھی ہے اب میں اس میں مہیر کر کے دو کپ پانی اس میں ڈالوں گی بلکل تھنڈا پانی یہ رکھیں اس میں لائے رکھانے رہی ہیں ایک کپ اور یہ دو کپ بلکل تھنڈا پانی ہے اور ساتھ ہی میں اپنے سارے انگیڈینٹس اس کے ساندھر ڈال دوں گی سب سے پہلے اب اس میں اپنے چائے کے جو پتے ہیں گریم ٹی کے وہ ڈالیں الائچی بردہ پا دیاں کے پھول سونف اور دارچیری کا ٹکڑا میں نے ڈال دیا نمک شامل کر دیا ابھی اس کو شامل کر دیئے میں ہلاوں گی اور ساتھ ہی میں نے مٹھا سوڑا شامل کر دیا اب اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو جتنا زیادہ پھینٹیں گے اتنی زیچی بنے گی اس کو اس وقت تک پھینٹنا ہے جب تک دو کپ پانی جو ہے وہ میرا آدھا ہاں ٹھیک ہے اس کو پھینٹیں گے سارا کام ہی پھینٹیں گے جتنا اچھا پھینٹیں گے اتنا اچھا کارل نکلے گا اور ٹھنڈا پانی چلے آپ ان کو پھینٹیں گے میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ دیکھئے ناظرین کہ ہم پکا رہا ہاں مسلسل پھینٹے جائے دیکھیں آپ پہ سامے بھی نظر آ رہی ہے ہزکر کی ریٹیش میں ہم شروع ہو رہی ہے میں نے کوئی کلر ابھی یوز نہیں کیا اس کے لئے نہ ہی نظروں گی انشاءاللہ آپ کی ایسی پکانے سے جو ہے وہ تیز ٹھنڈا پھینڈ ڈالنے سے اور سب کس فریش لیوز ہونے سے جیسی نیچرے کلر آجاتا ہے کوئی بھی اٹھتیشل کلر یوز کرنے کی ضرورت نہیں پتے یہ دیکھیں ابھی میں سالسلسل اس کو پھینٹ رہی ہے جیتنا پھینٹیں جو اتنا خوبصورت اور اچھا کلر آئے گا ناظرین دیکھیں یہ رکھیں آپ کو کلر کندالہ ہو رہا ہے یہ رکھیں یہ رکھیں سارا کلر آرہ ہے ابھی میں اس کو پھینٹ رہی ہوں دیکھیں ناظرین میں نے ٹیسٹ کرنے کے لئے تھوڑا سا ایک چمچ دودھ لے کے اس میں تھوڑا سا 2-3 ڈروپس میں نے ڈالیں لیکن یہ کلر میری مطلوبہ ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے یہ چیک کرنے کے لئے کہ آیا ہمارے مطلوبہ ریکوائرمنٹ پوری ہوئی ہے کہ نہیں جو کلر ہمیں چاہیے وہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہے دیکھیں یہ کلر آرہا ہے جو میری ریکوائرمنٹ کے مطابق ابھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے اب ہم اسے اور پھینٹیں گے پانی آدھا رہ گیا دو کپ ڈالے تھے پانی ایک کپ رہ گیا دیکھیں کلر بھی دیکھیں کیسے چینج ہو رہے ہیں اب میں اس میں اور ٹھنڈا چل پانی جو ہے وہ اس میں یوز کروں گی ایک کپ اور اس کو پھینٹوں گی یہ میں پھر ٹھنڈا پانی اس میں ڈالے رہی ہوں اب میں پھر اس کو پھینٹوں گی تاکہ ہمارا کلر مزید لکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں کلر یہ دیکھیں یہ نازل ہمارا یہ دیکھیں کوا تیار ہو چکا ہے کلر میں نے دیکھ لیا ہے اگر آپ لوگوں کو مہمان آجائیں تو چاہے تیار نہیں ہو رہی یہ اکبال دے کہ آپ اس میں کلر آرٹیفشیر کلر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کوری کلر یوز نہیں کیا اور اس میں بیکنگ پوٹر نہیں ڈالنا آپ لوگوں نے میٹھا سوڑا ڈالنا ہے یہ یاد رکھئے گا اور پھینٹنا بہت ضروری ہے ٹھنڈے پانی میں جتا پھینٹ نہیں کتا کلر اچھا لکھ لے گا یوز کر سکتے ہیں کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں سے رکھ لیں شیشے کے جار میں اور اس کو یوز کریں آپ لوگوں کا یہ چل جائے گا آٹھ سے دس دن کے لیے اب میں نے پتیلی لیا ہے ایک اب میں اس میں دودھ بوائل کرنے کے لیے ڈال دیں دودھ بوائل کرتے ہوئے اب میں اس میں خس پہ ضرورت چینی ڈالوں گی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیالہ کر لینی ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈالا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون ڈالا ہے کسی بھی کمپنی کا لے لیں اسے ٹیسٹ اچھا آئے گا ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آئے گا اب اس کو بوائل ہونے تک ہم لوگ اپنی دیر جو پسٹا بادام ہیں وہ کو کاٹ لیتے ہیں جیتی دیر ہمارا دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوتی دیر ہم پسٹا وغیرہ کاٹ لیتے ہیں پسٹا بادام یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیالہ جتنا آپ لوگ استعمال کرنا چاہے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے ہم لوگ آپ نے باریک باریک جو ہے وہ ان کو کاٹ لیں گے ناظرین یہ باریک سا کاٹ لیا ہے جتنا مطلوبہ مجھے ریکوائر تھا اور میں نے اس کے مطابق کٹ لیا آپ لوگ کو جتنا چاہیے آپ لوگ اتنا کٹ لیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہمارے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی ہے کہ کونسی نئی ویڈیو آ رہی نہیں ہے اس کے بلکل بھی کوئی پیچارجز نہیں ہے موفت ہے دور کو بوائل آ چکا ہے جی دیکھیں ناظرین یہ میرا جو ہے وہ کلر دیکھیں کتنا خوبصورت سا آیا ہے اس پر میں نے اپنا کعوہ شامل کیا ہے جو تیار کیا تھا جو ہم نے چھان کے رکھا تھا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے یہ ناظرین ہمارے مزدار سی گرین ٹی تیار ہے پیئے اور انجوائی کیجئے اور اپنی دماؤں میں یاد رکھئے گا اور اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا موسیقی موسیقی